اللہ خود و لا قوت اللہ بللہ اللہ علیہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفینا طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا ابل قاسر محمد اللہ ورسول اللہ وعلا آلہ الطیرین الطاہرین المعصومین المزلومین ولعلط اللہ یللکازرین اما بعد فقط قالا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین بلند آواز سے صلوات پڑھنے بر محمد اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم گرامی قدر سامین محترم مومنین ازادران سید و شہدہ سب سے پہلے میں تمام محبان اہلِ بیت دنیا کے جس گوشے اور خطے اور قریے میں بھی آباد ہیں دعا گو ہوں آپ سب کو شامل کر کے کہ پروردگار ان تمام شیعانِ حیدرِ کررار کو اور محبانِ اہلِ بیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ دعا صرف رسمی نہیں ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہے کہ پروردگار شیعانِ حیدرِ کررار کو پروردگار دنیا میں ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آج عجیب بات ہے کہ پاکستان میں شیعوں کو کافر قرار دے کے قتل کیا جا رہا ہے نانجیریہ میں شیعوں کو کافر قرار دے کے زبا کیا جا رہا ہے عراق میں بھی یہی صورتِ حال ہے ہم بہرحال اپنے کو کافر کے لقب سے ملقب ہونے پر رجیدہ نہیں ہے صدمے سے دوچار نہیں ہوتے اس لیے کہ جو لوگ کل امام کے باپ کو کافر کہہ سکتے ہیں وہ اگر ہمیں کافر کہیں تو اس پہ کوئی تاجب نہیں ہے اور بحیثیت خطیبِ ملتِ جعفریہ مہدی حسن وائی جلال پوری دنیا کے تمام کلمہ پڑھنے والوں کو یہ بتانا بھی چاہتا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس فہرست میں اپنا اندراج بھی تو پسند نہیں کرتے جس میں ابو سفیان بھی مسلمان ہے امیر شام بھی مسلمان ہے یزید بھی مسلمان ہے ہم اپنے کو اس فہرست سے بچانا چاہتے ہیں تو عجیب بات ہے کہ کافر کا بھی الزام ہے زبا بھی کر رہے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں شیعوں کی ہائی اتھارٹیز ہیں شیعوں کے علماء سے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا والے سوال بھی کرتے ہیں کہ قبلہ یہ بتائیے کہ پوری دنیا میں صرف شیعہ ہی کیوں مارے جا رہے ہیں یعنی ظلم بھی ہو رہا ہے اور سوال بھی ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں صرف شیعہ ہی کیوں مارے جا رہے ہیں جواب جس کو پسند آئے اپنے مذہب کی حقانیت پر اپنے دین کی سچائی پر سب کو بولنا ہے عالم دین نے اس سوال کا جو جواب دیا ہے وہ قیامت کا جواب ہے وہ دشمنان اہلِ بیت کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہے جیسے ہی یہ سوال ہوا الیکٹرانک میڈیا کا ایک شیعہ عالم سے کہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں صرف شیعہ ہی مارے جا رہے ہیں تو ہمارے شیعہ عالم نے کہا بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی ہمیشہ حلال چیز کی قبول ہوتی ہے لا بولیں بھئی 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 مہترین حیدری 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 جس حسین کے ہم ماننے والے ہیں اس کے لیے رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ حسین کی عظمت کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اتنا ذمہ دار پیغمبر کہے کہ میں حسین سے ہوں پوری کائنات میں بسمِ رسولان ہو یا بسمِ مرسلین ہو یا صفحہ ایمِ معصومین ہو حسین کی شخصیت حسین کی ذاتِ گرامی سب سے منفرد سب سے اکلوتی نظر آتی ہے اپنی عظمت میں اپنی شان میں اپنی جلالت میں اپنی آنبان میں اپنے کمال میں اپنے شرف میں آپ ملحظہ فرمائیں کہ ایک مرتبہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں پہلو میں علی تشریف فرما ہے اس پہلو میں شہزادہ حسین تشریف فرما ہے پانچ سال کا کہ ایک مرتبہ حسین علی نے کہا یا رسول اللہ آپ حسین کو زیادہ شاہدیں ہیں کہ مجھے علی کو بھئی نازک سوال ہے نا حضرت علی پوچھ رہے ہیں رسول اللہ سے آپ حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ مجھ سے تو قبل اس کے کہ رسول کے لبوں کو جنبش ہوتی ایک مرتبہ پانچ سال کے شہزادے حسین کی زبان مبارک پر یہ محترم جملے آئے کہ بابا میرا نانا تو اسے زیادہ چاہے گا جس کے فضائل زیادہ ہوں گے جس کے کمالات زیادہ ہوں گے تب علی نے کہا بیٹا حسین ذرا اپنے فضائل تو بتا کہا بابا میں آپ سے آگے تو ہی بڑھ سکتا ہوں پہلے آپ اپنے فضائل سنائیں تو علی نے اسی نششت مدائد کے اپنی ستر فضیلتیں گنائی ہیں اور کہنے لگے کہ دیکھو میں علی کے علی اپنے لئے کہہ رہے ہیں جنت کا مالک میں ہوں کوسر کا ساقی میں ہوں جبریل کا استاد میں ہوں آدم کی نٹی گندھنے والا میں ہوں نو کی کشتی کو بچانے والا میں ہوں موسیٰ کو فیرون کے جادوگروں پہ غلبہ عطا کرنے والا میں ہوں دعوت کو لوہے کو موم بنانے کی صلاحیت بخشنے والا میں ہوں یوسف کو کمے سے نکالنے والا میں ہوں جھولے میں رہ کر عیسیٰ کی زبان میں گفتگو کرنے والا میں ہوں بدر کا فاتح میں ہوں اہت کا سورما میں ہوں جنگ خندق کا کلے ایمان میں ہوں کررار میں ہوں غیر فررار میں ہوں محب خدا میں ہوں محب رسول میں ہوں سلح حدیبیہ کا قاتم میں ہوں فتح مکہ کا بشکن میں ہوں غدیر کا مولا میں ہوں مولود کعبہ میں ہوں زہرہ کا شوہر میں ہوں اسنین کا بابا میں ہوں امام محشر میں ہوں بسترے پیغمبر پر سو کے مرضی الہی کا خریدنے والا میں ہوں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا مشکل کشاہ میں ہوں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کو ستر مرتبہ ہلاکت سے بچانے والا میں ہوں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کو قید و بند کی زندگی میں رسد پہنچانے والا میں ہوں حق طلاق پانے کے باوجود ام المومنین کو شرف زوجیت پیغمبر پر برقرار رکھنے والا میں ہوں یاسوب الدین میں ہوں امام المتقین میں ہوں امام محشر میں ہوں وحی ترجمان میں ہوں ازن اللہ میں ہوں وجہ اللہ میں ہوں ازن اللہ میں ہوں ولی اللہ میں ہوں ید اللہ میں ہوں عین اللہ میں ہوں ازن اللہ میں ہوں لسان اللہ میں ہوں جس کا دوست رحمت اللہ ہے وہ میں ہوں جس کا دشمن لانت اللہ ہے بلا بلند آواز سے یا پورا مجمع بلند آواز سے یا لی میرا جملہ بڑا مشہور ہو گیا ہے بھائی کہ نعرہ بلند کی یہ تو بڑے فخر کے ساتھ اس لیے کہ مسلمانوں کے کسی بھی فرقے میں مذہب میں آج تک کوئی نعرہ بنا ہی نہیں ہے اس لیے کہ نعرہ بنتا ہے فضیلتوں کی بنیاد پر جن کے حادیوں کے یہاں اور خلفہ کے یہاں کوئی فضیلت نہ ہو وہاں نعرہ کیا بنے گا اس لیے آپ ملحظہ فرمائیں میں اپنے تمام شرکائے بسم کا اور شرکائے جلوس کا شکر گزاروں اور عرص کرنا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ذرا اس صورتحال کو ملحظہ فرمائیں کہ جیسے ہی علی خاموش ہوئے وہ اسے ہی حسین کے پاکیزہ لبوں کو جنبش ہوئی کہ نانا آپ کی تمام فضیلتیں مجھے تسلیم مگر نانا یہ بابا بابا میرے بابا میرے اچھے بابا علی بن ابھی طالب سے اپنے بابا سے کہہ رہے ہیں حسین بابا آپ کی تمام فضیلتیں مجھے تسلیم مگر اے میرے بابا یہ بھی تو حقیقت ہے کہ جیسا بابا مجھے ملا آپ کو نہیں ملا جیسی ماں مجھے ملی آپ کو نہیں ملی جیسا نانا مجھے ملا آپ کو نہیں ملا آپ سم مل کے کہیے گا یہاں پورا مجموع جہاں بھی سلامت رہیے بزرگانے محترم تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگاہ آپ کی تشریف فاوری کو معصومین اللہ علیہ السلام بالخصوص شہیزادی قنائل شرف قبولیت عطا فرمائے یہ جلوس اعضاء جو صبح سے برامد ہے آپ کو معلوم ہے کہ جلوس اعضاء حسینی کے اہمیت کیا ہے اور عظمت کیا ہے نائب امام مرجع تقلید آیت اللہ عظمان سید برجردی تابہ سرہ ابھی 35 سال کی عمر ہے جانتے ہیں نا یہ عالم بنے تھے بعد میں مشتہد بنے تھے اور ان کا فتوہ چل رہا تھا 35-40 سال کی عمر تھی آیت اللہ برجردی کی اور آنکھوں کی روشنی بہت کم ہو گئی متعلیہ مشکل ہو گیا تو انہوں نے وہ عمل انجام دیا کہ جس کے چالیسے دن امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے آنکھوں کی روشنی کے بارے میں آیت اللہ برجردی کو ڈاکٹروں میں جواب دے دیا کہ اس کا کوئی علاج بظاہر ممکن نہیں نظر آ رہا تو امام زمانہ سے توصل کیا اور چالیسویں دن ایک شہ سوار نظر آیا جب جا رہے تھے آیت اللہ برجردی اس شہ سوار نے پوچھا برجردی کیا بات ہے کہ مجھے نہ چھیلو میں امام زمانہ کی تلاش میں کہ بتاؤ تو امام زمانہ سے کیا کام ہے کہ اگر آپ امام زمانہ ہیں تو جو میری مصیبت ہے آپ کو سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھئیہ ہم امام اسے نہیں مانتے جو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کر پائے ہم امام اسے مانتے ہیں جو کہیں بھی رہے ہمارے حالات سے واقف ہو کہ تمہیں آنکھوں کی مشکل ہے آنکھوں کی روشنی کا مسئلہ آ گیا ہے تو پریشان نہ ہو آج انیس سفر ہے کل جلوس حسینی برامد ہوگا تم اس جلوس میں شریک ہونا امام زمانہ حضرت برجردی تواصرہ سے کہہ رہے ہیں تم جلوس حسینی میں شریک ہونا اور کسی جلوس حسینی میں شریک ہونے والے ازادار کے پیر کے نیچے کی خاک لگانے نہ تمہاری آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا یہ ہے جلوس حسینی تو جب حسین کے ازادار کے پیر کے نیچے کی خاک میں یہ اثر ہے کہ آنکھوں کا نور واپس آ جائے تو خود حسین جس زمین پہ تفنہ ہے اس خاکش باقی کیا آزمت ہوگی اسی لیے ظاہر حسین کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جب وہ کربلا سے واپس آنے لگے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ دل و نظر میں اتش بھی فرات بھی لایا دل و نظر میں اتش بھی فرات بھی لایا ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا بڑے جانے سامین تشریف فرما ہیں دور دور تک میں دیکھ رہا ہوں سب میرے جانے پہچانے محترم ممنین مختلف شہروں اور دیہات اور موازیات سے تشریف لائے ہیں دل و نظر میں اتش بھی فرات بھی لایا ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا اب کون ایسا حسینی ہے جو چوتھے جملے پر نہ بولے دل و نظر میں اتش بھی فرات بھی لایا ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے مکربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے مکربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا بس تخریر مسائل سے متصل ہو رہی ہے کربلا کی خاک کی بات ہے تو جو جہاں ہے وہ توجہ سے سن لے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو برائے مہربانی ایک منٹ کے لیے بات روک لے اگر کوئی خدا نہ خواستہ نیت کے جھڑکے میں ہے تو چونک کے اس ایک منٹ کی بات کو سن لے آپ کا جو اسمارٹ موبائل ہوتا ہے اسمارٹ موبائل اس کو جب آپ انگلی رکھتے ہیں تب اس آن ہوتا ہے سرویس میں آتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس انگلی میں خون دول رہا ہے لیکن اگر اسے انگلی کو کات کے اب آپ رکھے موبائل پر تو آن نہیں ہوگا سرویس نہیں دے گا کسی کو بھی ایڈ فون ملانا چاہے اب یہ انگلی کام نہیں کرے گی اس لیے کہ زندگی سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے اب یہ موبائل سرویس میں نہیں آئے گا انگلی کے بجائے آپ اگر لکڑی سے ہن کرنا چاہیں موبائل سرویس نہیں دے گا آپ اگر پلاسٹک سے اپنے موبائل کو سرویس میں لانا چاہیں سرویس نہیں دے گا آپ اگر پتھر کو یوں کریں موبائل پر تو وہ آن نہیں ہوگا یہ یہ مٹی جو ہے اس سے بھی موبائل آن نہیں ہوگا کربلا کی خاک میں اتنی زندگی ہے کہ اگر آپ مسلح سے ایک خاک شفا لائیں اور اسمان فون پر لگائیں فورا سرویس دینے لگے گا کربلا کی زندگی میں حیات ہے آپ نے صحیح نعرہ بلند کیا یزیدیت مردہ بات یزید تو مردہ تھا ہے رہے گا البتہ آج کے سات سال پہلے ڈاکٹر زاکر نالائق نے یزید کو رضی اللہ کہکے خلیفہ کہکے کچھ زندہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس نے کمبخت نے وقالت کی تھی کہ یزید کو رضی اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو میں نے تخریر میں یہ کہا تھا کہ جب ڈاکٹر زاکر نائق یزید کو رضی اللہ کہہ سکتا ہے تو اب ہر رضی اللہ کو چک کرو کہ رضی اللہ کی شکل میں کوئی رضی اللہ یزید تو نہیں ہے اور ڈاکٹر تارون قادری نے باباں نے دول کہا کہ پوری دنیا مل کے بھی اگر یزید کو رضی اللہ کہے تب بھی یزید رضی اللہ نہ ہوگا البتہ یزید کو رضی اللہ کہنے والے لانت اللہ ضرور ہو جائیں تو بس گفتگو مسائر سے متصل ہے آپ اس جلو سے حسینی میں صبح سے لے کے اب تک تشریف فرما ہے وہ قافلہ جو گیارہ محرم کو چلا تھا کرولہ سے اور مختلف مراہل کو تے کرتا ہوا کوفے کے بازار اور زندان سے گزر کے شانگ پہچا جہاں تماشا دیکھنے والے شانگ کے بازار میں تین لاکھ تھے اور تین لاکھ کے حجوم میں شانگ کے بازار میں کوئی پتھر بار رہا تھا کوئی ٹوٹے ہوئے نیزے برسا رہا تھا کوئی آگ پھیک رہا تھا ازادارو جنابِ رباب علی اصغر اور سکینہ کی ماں ان کے ہاتھ بھی بدھے ہوئے تھے بے ایک مرتبہ حسین کا سرائیہ زہرہ کے لال رسول کے نوا سے خدا کی حجت میرے والی ذرا کوئی موجزہ دکھا دے حسین کے لبھلے کا رباب حسین کیا موجزہ دکھا ہے کا میرے وارث یہ جو میرے دونوں ہاتھ بدھے ہوئے ہیں اگر اجازے امامت حسینی سے کھل جائیں تو میں ایک کام کروں اجازے امامت حسینی سے رباب کے بدھے ہوئے ہاتھ کھل گئے اب جب بدھے ہوئے ہاتھ رباب کے کھل گئے تو رباب ہاتھ بڑھا بڑھا کے کہتی تھی پتھر مجھے مارو اسے نہ مارو یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے آگ مجھ پر پھیک دو اس پہ نہ پھیکو یہ رسول کی نواسی ہے یہ اٹھارا بھائیوں کی بہن ہے ہاں رونے والو شام ہو رہی ہے میں ہر سال یہاں شریک ہوتا ہوں اور میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں اس جلوس میں شریک ہونے والوں کے لیے کہ پروردگار مختلف شہروں سے مختلف دیہات اور موازیات سے لوگ آئے ہیں تو ہر سال کی طرح میں پھر آج دعا کرتا ہوں میرے اللہ جتنی بھی ہماری ماں اور بہنیں آئیں ہیں جتنے بھی ہمارے نوجوان اور بزرگائیں ہیں سب خیریت سے آفیت سے مکمل سلامتی سے اپنے اپنے گھر پہنچیں اس لیے کہ کوئی باپ آیا ہوگا جس کی بیٹی گھر پہ انتظار کر رہی ہوگی کوئی بھائی آیا ہوگا جس کی بہن گھر پہ انتظار کر رہی ہوگی کوئی چچا آیا ہوگا جس کی بھتیجی گھر پہ منتظر ہوگی خدا نہ کرے کہ بہن انتظار کرتی رہے بھائی گھر نہ پہنچے خدا نہ کرے کہ بیٹی انتظار کرے باپ گھر نہ پہنچے خدا نہ کرے کہ بھتیجی انتظار کرے چچا گھر نہ پہنچے ارے یہ مسیبت تو بس فاطمہ صغرہ کے لیے تھی انتظار کرتی رہی صغرہ مدینہ میں میرا بابا آئے گا میرا بھائی آئے گا میرا چچا آئے گا مگر ازہ دھارو آٹھ بیولول سنبان سٹھ ہجری کو جب یہ قابلہ مدینہ پہنچا تو جناب زینب دو فتن روزے رسول پر نہ پہنچیں بلکہ تھوڑا پہلے رک گئیں زین العابدین نے کہا پھوپی اممہ سیدھے نانا کی قبر پچل کے رکھیں کہا بیٹا ابھی اجالہ ہے ابھی سورج نہیں ڈوبا ہے جب ادھیرہ ہو جائے گا تب زینب نانا کے روزے پجائے گی کہا پھوپی اممہ اجالے میں چلنے میں آپ کو کیا پریشانی ہے کہا بیٹا سجاد بھائی کو کھو کر اب زینب کو مدینہ داخل ہوتے شرم آتی ہے اے میرے لال سورج ڈوب جائے تو زینب مدینہ میں داخل ہو کہا اچھا پھوپی اممہ تو آپ تھوڑا رک جا رہی ہیں میرے لیے کیا حکم ہے کہا بیٹا تو جا پہلے اور نانا کے روزے پہ جا کے حاضری دے تنہا نہ جانا بیٹا زینب نابدین بشیر کو لے جاؤ بشیر کے ہاتھ میں علم دے دو اور بشیر سے کہو ذرا مدینہ کی گلیوں میں گھوم کے ہمارے آنے کی خبر کر دے زینب نابدین چلے بشیر کو لے کے علم کو لے کے ازاداروں سید سجاد کا گلہ زخمی تھا ہاں زخمی تھا پیر زخمی تھا پیر کے تنوے کانٹوں پہ چلنے سے زخمی تھے پشت تازیانوں سے زخمی تھی تھکا ہوا زینب نابدین سیدھے روزہ رسول تک بھی نہ پہنچا کہ راستے میں بیٹھ گیا ہمارا چوتھا امام اب ازاداروں قیامت کا مرحلہ ہے ایک مرتبہ ذہنب نابدین نے علم دیا جاؤ بشیر مدینہ رسول میں ہمارے آنے کی خبر کرو بشیر مدینہ رسول میں آئے کہا اللہ قتل الحسین و بکربلا اللہ عزو بحل حسین و بکربلا بشیر خود ہی کہتا ہے کہ جب میں نے یہ صدا بلن کی ایک گھر کا دروازہ کھلا ایک سات برس کی بچی مگر ایسی بچی جس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے جس کی کمر چھپ گئی تھی جو ہاتھ میں اسا لیے ہوئے تھی وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آئی اے سنانی سنانے والے میری یتیمی کی خبر سنا رہا ہے میری یتیمی کا اعلان کر رہا ہے میرا ہی بابا حسین تھا کہا بی بی آپ روزہ رسول پر چلیں فاطمہ سکرا روزہ رسول کی طرف چلیں بشیر محل بنی حاشم کی دوسری شارہ پہ گئے پھر یہی صدا ہے اللہ قتل الحسین و بکربلا اللہ عزو بحل حسین و بکربلا بشیر کہتے ہیں اب جو دوبارہ میں نے یہ نعرہ بلند کیا ایک ضعیف خاتون تقریبا ستر برس کی وہ ضعیف خاتون اپنے چھوٹے سے پوتے کو لے کر اپنے گھر سے باہر آئیں عزادارو بشیر روایت کرتا ہے کہ جیسے ہی وہ بی بی اپنے گھر سے باہر نکلیں اس شہزادے نے جو تقریبا سات برس کا تھا جس کا نام فضل تھا اس نے علم پہات رکھا اور اپنے قبضے میں لینا چاہا کہتا ہے بشیر میں سمجھ گیا کہ یہ عباس کا بیٹا فضل ہے اس لیے کہ اس بچے نے کہا ہے علم اٹھانے والے اٹھائیس رجب کو یہ میرے بابا کے ہاتھ میں تھا یہ علم تجھے کیسے مل گیا با عزادارو ایام اعزا ختم ہو رہا ہے بس ایک ہفتہ بھی تو نہیں بچا ہے آٹھ رویل اول ختم ہونے میں تو بس رو لیجئے آنسو بہا لیجئے ورنہ پھر بچے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسیں تو یہ اپنا سلام آخر ہے تقریر ختم ہوا چاہتی ہے روزہ رسول پر ام البنین بھی آگئی روزہ رسول پر جناب فاطمہ صغرہ بھی آگئی جیسے ہی ام البنین روزہ رسول کے پاس آئیں دیکھا راستے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی اور تو نہ تھا نا وہ ہمارے مولا حسین العابدین تھے مگر دو سال کا زمانہ یوں گزرا کہ اب ام البنین نے بھی زین العابدین کو نہ پہچانا کہے بندے خدا تو یہاں راستے میں کیسے بیٹھ گیا یہ تو نبی کے روزے تک جانے کا راستہ ہے تجھے نہیں معلوم کہ علی کی بیٹی اٹھارہ بھائیوں کی بہن ابھی ابھی آئے گی تو سیدھے اسی راستے سے روزہ رسول پر جائے گی ذرا ہٹ جا یہاں سے تاکہ شہزادی کو اپنے نانا کی لہت تک پہنچنے میں دقت نہ ہو وہ ایک مرتبہ نہیں فاواز میں زین العابدین نے کہا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا میں بہت تک گیا ہوں مجھ میں اب سکت نہیں ہے ازاداروں قریب تھی جناب فاطمہ صغرہ آواز سنی زین العابدین کی پہچانی ہوئی نواز نظر آئی رو کے کہا فاطمہ صغرہ نے دادی امو البنین اب دوبارہ نہ کہنا اس سے کی ہٹ جائے ارے اس کا چہرہ بھی میرے بھائی زین العابدین سے مل رہا ہے اس کی آواز بھی میرے بھائی زین العابدین سے مل رہی ہے اے سننا تھا زین العابدین کا کلیجہ پڑ گیا زخمی ہاتھ بڑایا آجا بہن صغرہ ارے نہیں پہچانا میں تیرا بھائی زین العابدین لٹا ہوا قافلہ لے گیا